دیکھیں ایک بات بالکل صاف ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی سے قانون کا کوئی لینا دینا نہیں بھارتی انتہ پارٹی سے آپ کبھی امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی قانونی پرکریا کے اندر کسی کو نیائی دے گی آپ دیکھیں کتنی شروعناک بات ہے کہ دو یواؤں کی ہتیہ ہو گئی یہاں بیٹھ کے بھارت پر وقت ہنس رہے ہیں اپنے داد دکھا رہے ہیں کنٹینیو اصلی ڈیبیٹ کے اندر ان کو مجھا آ رہا ہے کہ دو یوکاوں کی ہتیہ ہو گئی اس کے اوپر آپ ہنسی ڈھٹولے کر رہے ہو آپ ہنسی ڈھٹولے کرنے آئے ہو تو بھئی اپنے گھر بیٹھو آپ یہاں ڈیبیٹ پر سمویدن ہینتہ دکھا رہے ہو آپ داد دکھا رہے ہو کہ آپ کے پریوار کا کوئی مر جائے گا تب بھی آپ اسی طریقے سے داد دکھاؤ گے نہیں آپ کے پریوار کا کوئی ویکتی مر جائے گا تو آپ یہی سمویدن ہینتہ دکھاؤ گے تو یہ بھارتی ہینتہ پارٹی کی پدپاٹی ہے یہ ان کا کلچر ہے کہ کس طریقے سے آپ بتائی سمویدن ہین ویکتی ہو گئے ہیں کہ ان کے پروکتہ یہاں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ پہ ہس رہے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بھارت پہ سے کیا مانگ کریں بتائی ہم کیا مانگیں اس بھارتی ہینتہ پارٹی جس کا پروکتہ آپ بہت کے اوپر ہس رہا ہو ایسی پارٹی سے آپ ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہم ان سے مانگ کریں گے اور وہ ہماری پوری کریں گے لیکن یہ ہس رہے ہیں ارے شرب نہیں آ رہی ہے دو ہتیاؤں کے اوپر دو یوکوں کی ہتیاؤں کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہس کے اپنے بے شرمی دکھا رہے ہیں باچپا کے پروکتہ اب اس کے بعد کچھ بچتا ہے سمشی سے بھی آپ میرے دیں سمشی یہ آپ کی مسکراہت جو ہے ہریانہ کے اندر باچی پروکتہ موت کے اوپر جو ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنی ہسی دکھا کے مجاک اڑا رہے ہیں مکال اڑا رہے ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتی سمشی اپنی میری آواز آ رہی ہے موسیقی 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 دو یوکوں کی موت کے اوپر باچ پاک پروکتہ ہسیں گے اس سے ادھا گمبیرتا اور کیا ہوگی آپ باچ پاک سے آپ کس نیا کی امید کریں گے کیا مانگیں ہم باچ پاک سے ان کے پروکتہ یہاں پہ حض رہے ہیں ہم کیا مانگ کریں بھارتی انتا پارٹی سے ہریانہ کے اندر باچ پاک کی ذرکار ہے وہی پہ ان یوکوں کی اللہ شمیلی ہیں ہم ایسی پارٹی سے کیا مانگ کریں آپ بتائیے ہم ایسی سمیدہ نہیں ان پارٹی سے ہم کس طریقے کی مانگ کر سکتے ہیں یہ تو بالکل صد ہو گیا نا کہ ان کا صندقشن ہے ان کا صندقشن ہے اور باقی وستار سے اس پورے مدے پر چرچہ کروں گا میرے چاروں مہمان جڑے ہوئے گرافکس کے ذریعہ ہی بتاتے ہیں کرنولوجی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے کی وارداتیں ماضی میں کیسی ہوئی گرافکس کے ذریعہ ایک بر دیکھتے ہیں اور پھر چرچہ میں واپس لوٹیں گے دو اگست دوہزار پندرہ کچھ گور اکشو نوے بھینسوں کو لے جا رہے محمد گرافکس کے ذریعے اس کرنولوجی کو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں اس سے ملتی جلتی اور ایسی کئی گھٹنائے ہوئیں اور لگتار کئی معصوم جانوں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر لیا دوہزار پندرہ سے اس سلسلہ شروع ہوتا ہے اور دوہزار تئیس تک لگتار کئی گھٹنائے الگ الگ پردیشوں میں چاہور راجستان ہو حریانہ ہو اتر پردیش ہو جھار کھنڈ ہو لیکن وہاں پر جو ویکٹم ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی کمیونٹی کا ہے اور لگتار جس پویتر گائیں کو لے کر کے اس کے نام کو لے کر کے یہ بارداتوں کو انجام دیا گیا یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ جو سنگٹھن ہے اس کو اتنی چھوٹ کیسے ملی ہے کہ وہ کسی بھی شہر میں کسی بھی راجے میں اور کسی بھی قضبے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور واردات کو انجام دے دیتا ہے اور اس کے بعد واردات کے بعد پھر دوسری اور پھر تیسری لگتار ورداتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کوئی بھی انکش نہیں لگ پاتا جو محمد اخلاق کا معاملہ ہو پہلو خان کا معاملہ ہو امتیاز کا معاملہ ہو یہ تمام ایسے نام ہیں جو قریب دو درزن کے آس پاس ہیں لیکن واردات کے بعد واردات ہوتی رہی ہیں ان پر کسی بھی طریقے کا انکش نہیں لگ پایا کوئی کڑی کاروائی نہیں ہوئی نہیں اپائی جس کی وجہ سے یہ سلسلہ بھی تک تھمہ نہیں ہے کسی بھی طریقے کا سلسلہ نبیacion کسی کہ